اعوذ باللہ منہ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہم اس پر وردکار کے نام سے جو بڑا نہایت مہربان اور کرم کرنے والا ہے جناب ورکات صاحبان اور میرے حمل سرساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں جس موضوع پر لفت شائع کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ کوئی عام موضوع نہیں وہ کوئی عام شخص نہیں اور وہ کوئی عام خستی نہیں ہن جناب صدر وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انور روح مبارک ہے میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے بائیس اپریل صبح کے چار بچ کر بیس منٹ پر میرے نبی کی آمن ہونے والی تھی اور میں بتاؤں گا دنیا نے کس طرح سے میرے نبی کا استقبال کیا میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو سورج نے خدا کو عرض کیا اے مجھے پیدا کرنے والے اے مجھے بنانے والے جس وقت میرے نبی اس دنیا میں تشریف لانے میں اپنی روشنی کو اتنا کم کر دوں کہ میرے نبی پر میری تپش نہ لگے اور اسی وقت چاند نے خدا کو عرض کیا اے مجھے پیدا کرنے والے اے مجھے بنانے والے جس وقت میرے نبی اس دنیا میں تشریف لانے تو میں بنا عید کے نکنوں ویسے تو آپ نے چاند دیکھا ہی ہوگا عیدوں پر نکلتا ہوگا لیکن یہ واحد دن تھا جس وقت ایک چاند دوسرے چاند کو دیکھ کر عید منائے سبحان اللہ وہ بھی کیا حسین منظر ہوگا اور اسی وقت زمین نے خدا کو عرض کیا اے مجھے پیدا کرنے والے اے مجھے بنانے والے جس وقت میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائیں تو مجھے اتنی اجازت دی جائے کہ میں اپنے نبی کے قدم مبارک جن سکوں اور اسی وقت آسمان نے خدا کو عرض کیا جس وقت میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائیں کچھ دیر کے لیے مجھے زمین بنا لیا جائے اور زمین کو آسمان بنا لیا جائے کہ میں اپنے نبی کے قدم مبارک جن سکوں اور اسی وقت سمندر نے خدا کو عرض کیا اے میرے مالک جس وقت میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے اگر میرے نبی مجھ سے ستر پٹ دور کھنے ہو تو میں اپنی لہروں سے اپنی نبی کے قدم مبارک جن سکوں ہاں جناب صدر یہ وہ نبی ہیں جس کے آنے پر سمندر اپنی لہریں بڑھا دے جس کے آنے پر زمین قدم چومنے کا خواہش رکھے جس کے آنے پر آسمان زمین بننے کی خواہش رکھے جس کے آنے پر چاند بنا عید کے نکلے جس کے آنے پر سورج اپنی روشنی کم کر دے ہاں جناب صدر وہ کوئی اور نہیں وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ پنجر دلوں کو آپ نے تو سہراب کر دیا ایک چشمہ شفاعت سیرت رسول کی جنب صدر میرے نبی وہ نبی ہیں جس کے نام پر داہود نے نگمہ سرائی کی جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی دلہی حیام بہ گئی ارمان جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پر آئے آواز جس کی شان و رحمت کے جو بن کر تصدید آئے یاکوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نیرنگ میں بایا ہر کسی کی یہیں تمنا تھی ہر کسی کی یہیں خواہش تھی ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے حضرت خلیل اللہ اللہ کی گھر کی تحمیل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں اور فرما دے ہیں ربنا و بے اسبیحن رسول اللہ تیرے گھر کی تحمیل کر دی دعا مانگتا ہوں اب اس رسول کو بھیج بھی دیں انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑی ہو گئیں کب وہ آئے گا کہ دل میں چاہت ہو محمد کی تو دوزک کیسی پھر یہ سرحشری کا لبادہ کیا ہے اے فرشتو رکو میرے امال لاندے کو پہلے جا کر پوچھو کہ میرے نبی کا ارادہ کیا ہے ہاں جناب صدر حضرت عیسیٰ کا دول چل رہا تھا حضرت عیسیٰ کے بعد میرے نبی کی آمند ہونے والی تھی اور حضرت عیسیٰ کچھ دیر کے لیے میرے نبی کے قصیدے پڑ رہے تھے تو ایک حوالی نے اٹھ کر سوال کیا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی ابزل ہوگا حیرت تو ہوئی نہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑے پھر وہ تو کوئی ابزل ہی ہوگا جب ہر شاگرد کہتا ہے کہ میرے استاد سے ابزل کوئی نہیں ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ سے ابزل کوئی نہیں ہر کارکون کہتا ہے میرے لیڈر سے ابزل کوئی نہیں پھر میرا نبی تو میرا نبی ہے وہ تو ہر عیف سے باق ہے تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا حضرت عیسیٰ نے کہا تو ابزل ہونے کی بات کرتے ہو ارے وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تصمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو نصیب ہو جائے یہ بھی مقدر کی بات ہے انہیں بست کی بات ہے کہ اس کو نالین کے تصمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو نصیب ہو جائے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں گلی گلی اس کے چراغیں نہ جلاؤں گلی گلی اس کا نعرہ نہ لگاؤں اس کے نام کی مالہ نہ جابوں دنیا میں جتنا بھی چراغہ ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے اور اس شیر میں بھی شایر نے کیا خوب لکھا ہے کہ دلوں سے گم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے کوئی جا کر یاکوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے